موسیقی دوستو آج ہم آپ کو سندھ کے مشہور شہر نوافشاہ میں لے کے آئیں اور اس وقت ہم نوافشاہ کے پمپس جو ہے پیپلز یونیورسٹری فور مینجمنٹ ایل ہیلتھ سائنسز فور ویمن اس کے اندر موجود ہیں یہ آپ کے سامنے وی سی سیکیٹریٹ ہے بہت شاندار پر شکو قلعے ٹائپ بلڈنگ ہے یہ یہ اس کا لطیف ہال ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک شاہ عبداللطیف یونیورسٹری بھی موجود ہے خیرپور میں جہاں کہ جو ہمارے وی لاغ اور ہمارے سیشنز وہاں کے بڑے مشہور ہوئے یہ اس کی خصورت سی بلڈنگ یہ اطراف یہ آنے سے پہلے جہاں ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ بس نوافشہ شہر ہم نے کہا اس کو بھی ہم کیمرے میں کیپچر کریں یہ اس کا ایک چورا چوک ہے چورا ہے ہمارے رستے میں آیا اور ہم اس سے جا رہے ہیں پمپس کی طرف پمپس ہے بنائی طور پر اس کا وجود آیا انیس سو چوہتر میں یعنی ظلفقہ علی بھٹو صاحب کے دور میں اور یہ اس وقت جہاں اسٹیبلشٹ ہوا اسے ایز ایفیلیٹڈ کالیج بعد میں اس نے محنت کی اپنے آپ کو منوایا تو پھر اس سے یونیورسٹری کا چارٹر ملا دو ہزار دس میں ہم یہاں ایک مشہور روڈ پہ سے گزر رہے ہیں اور یہ پمپس کے آثار شروع بہت خوبصورت انہوں نے والز بنائی بھی ہے مجموعی طور پر نوازشاہ اچھا شہر ہے یہ بہت ساری مختلف وجوہات کی بنیاد پہ مشہور بھی ہے جس میں وہاں کے سیاستدان بھی شامل ہیں یہاں کی ٹاپ منیجمنٹ بڑی ماشاء اللہ ویجنری ہے جو فیکلٹی اور سٹاف ہے وہ بھی جو ہے وہ سمارٹ ورکنگ کرتے ہیں اس سنینٹس کو ہم انہوں نے بہت ہیڈ ڈاؤن ڈیڈیکیٹڈ پڑھتے ہوئے پایا کیونکہ یہ لڑکیاں ہی ہیں لہٰذا اس کو بہت مقدس انداز میں ہم داخل ہو چکے ہیں مقدس انداز میں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف بلڈنگز کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ وائش چانسلر صاحب اور ریجسٹر صاحب کے ہی نہیں بلکہ جو اور کی ٹیم ہیں اس کے بھی مہمان ہیں یہ مختلف تصاویر ہیں اس مٹنگ کی جہاں ہم نے بہت سارے سٹیٹیجک چیزوں کو ڈسکس کیا آپ کو ہمارے چہرے سے جوش جذبہ نظر آ رہا ہوگا میٹنگ روم یا سینڈیگیٹ روم بڑا خسرت تھا اس میں پوری تاریخ تھی اور وہاں پہ بیٹھ کے لگتا تھا کہ آپ کے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں یہ نوافشا کی کچھ تصاویر اور یہ پمس کے اندر کی تصاویر ہم نے دونوں کو مکس کیا ہے تاکہ آپ نہ صرف نوافشا کو دیکھ کے بیزاروں نہ ہماری تصویریں دیکھ کے بوروں بہت ڈیڈیکیٹڈ قسمتی اب یہ پمس کا ہم دوسرا حصے میں پہنچے ہیں اس وقت بہت خوبصورت سے منوگرام جس میں میٹیکل فیلڈ ڈومینٹ کر رہی ہے ہریالی بہت ہے ماشاءاللہ یہاں گو کے نواش میں گرمی بہت پڑتی ہے لیکن اس کے برخص یہاں سبزہ اس کے برخص سبزہ زیادہ ہے ہم نے کوشش کی تے خواتین کیونکہ یہ خواتین کی اندرسٹری ہے لہٰذا کم سے کم ایسی تصویر ویڈیو بنائے جس میں خواتین ہو لیکن بہرحال کوشش کے باوجود ہم دس پرسنٹ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن نائنٹی پرسنٹ ویڈیو جو ہے ہماری وہ ایسی ہیں جس کے اندر خواتین جو ہے وہ نہ ہیں یا ہیں تو بہت واجبی سے جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کے پیچھے جو فیمیل فیکلٹی ہے ان کا بی بی سٹنگ ایریا ہے جہاں آپ کو بچوں کے رشایت رونے کی آواز بھی آئے اب یونیورسٹریز میں یہ کام بڑا چھو گیا ہے کہ جن یونیورسٹریز میں خواتین پڑھاتی ہیں یا اپنی خدمات انجام دیتی ہیں وہاں ڈیک ایر یا بی بی سٹنگ ایریا ہوتا ہے یہ اس کے بیلڈنگس بہت ساتھ سترہ محول ہے بہت اچھا بنایا ہوا ہے بیلڈنگس بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ اب ان کا نیا کیمپس بن گیا ہے کیونکہ یہ کیمپس اب کم پڑھ رہا ہے جگہ جگہ تصویز لگی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پمس میں جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں سسٹم کے ساتھ چل رہی ہیں یہ عام روایتی سرکاری یونیورسٹری کی طرح نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر صاحب ستری سسٹم بیسٹ اور ایک ہے جہاں لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ فکر مند رہتے ہیں اس بات پہ کہ ہم اپنے اپنے کام وقت کے اوپر یعنی دی ہوئی ڈیڈ لائن پر کریں اور ایک کی ٹیم نے بہت ہمارا ساتھ دیا ہمیں ٹائم دیا اور دوسری سرکاری یونیورسٹس کی کمپیر کریں تو اس کی نسبت یہاں فیکلٹی بھی جو ہے وہ زیادہ ڈیڈی گیٹڈ ہے یہ مختلف مناظر مختلف انگلز کے ساتھ بیلڈنگز آپس میں ملتی جلتی بھی ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن جب یہاں سے آپ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو وہ جگہ دوسری تھی اس طرح کی جو مسائل ہیں ہمیں وہ اسلامی انیورسٹری بھاورپور میں بھی نظر آئے محسوس ہوئے کہ جہاں لگا کہ یہاں پہلے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے لیکن بعد میں احساس ہو کے نہیں یہ تو جگہ وہ ہے جہاں سے ہم پہلے بھی گزر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی جگہ تھی جہاں سے گزرے تھے ہم پہلے تقریباً چھ ہزار سے زیادہ لوگ یہاں سے جن میں ڈاکٹرز فارماسسٹ فارماسسٹ ہیں نرسیز ہیں یا اور جیسے جو پروفیشنز ہیں ان کے لوگ گریجٹ ہو چکے ہیں اور جو ٹاپ منیجمنٹ ہے وہ بہت کین ہے اس بات کے اوپر کہ جو ڈیڈ لائنز انہوں نے بڑے بڑے کاموں کی سیٹ کی ہوئی ہے ہماری وہاں بہت تفصیل کے ساتھ وائش چانسلر صاحب سے بھی ریجسٹرار صاحب سے بات ہوئی دین صاحب سے بھی ہوئی وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی چیزوں کو سیٹ کریں یعنی اپنے اپنے ٹارگٹز وقت پہ اچیف کریں ہم کیسے تھے اب ہم اس کیمپس سے جو پرانے کیمپس کہلاتا ہے بہا نکلنے اور ہمارے اب جو نئی منزل ہے وہ ہے نیا کیمپس ہم نے کہا آئے ہیں تو ذرا نیا کیمپس بھی دیکھتے جائیں بیچ میں آپ کو نوابشاہ کے کچھ مناظر نظر آئیں گے جو ہم چاہتے ہیں دیکھیں خوبصورت درختوں پر آپ کو بھی روڈ نظر آ رہے ہیں اور نیا کیمپس پہنچ چکے ہیں یہاں بھی دیکھیں آپ کا استقبال جائے اور درختوں نے کیا ہے یہ ابھی موسٹلی خالی ہے لیکن مستقبل کی انیورسٹی یہیں شفٹ ہوگی یعنی شفٹ سمرار مزید اپارٹمنٹس یہیں بنیں گے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خواہ لکھے گا اور دوسرے موضوعات پر بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی اللہ حافظ